تو انیمیشن کی دنیا میں جاپان کی انیمیشن کو انیمی کہا جاتا ہے اور یہ جاپنیز انیمی دنیا کے اندر اتنا زیادہ پپرر ہے کہ آپ کو پوری دنیا بر میں انیمی کے پینز مل جائیں گے اس کے دنیا بر میں مشہور ہونے کی کئی ریزن ہے لیکن شاید سے جو سب سے بڑے ریزن ہے وہ ہے انیمی کے کریکٹر، انیمی کے ویلنز اور انیمی کی کمال کی سٹوڑی لائنس تو اس لئے آئی آج اس ویڈیو کے اندر ہم انیمیشن کی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ٹوپ 5 انیمیشن کے بارے میں جو آل اور ورلڈ بہت مشہور ہے سو دیٹس ویہ یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو آپ سب اسے انڈ تک ضرور دے گئے اور جو بھی ہمارے چینل پر نئے آیا ہے وہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے بگل میں جو بیل آئیکن بنا ہے اس کو آل پر کلک کرتے تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو بینہ کسی طریقے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ٹوپ 5 موسٹ پرپلر آنائی ملی ورلڈ نمبر 5 مائی ہیرو اکیڈمیا تو مائی ہیرو اکیڈمیا دنیا کی سب سے پرپلر آن اینیمی میں سے ایک ہے جسے ورلڈ کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اس اینیمی میں سب بچوں کے پاس سوپر پاور آ جاتی ہے لیکن جو اس کا ریل کریکٹر ہوتے ہیں اس کے پاس پاور نہیں ہوتی لیکن وہ جب اس ورلڈ کے سوپر ہیرو کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈیسائر کرتے ہیں کہ وہ بھی سوپر ہیرو بنے گا اور اس کے پاس بھی پاور آئے گی اس اینیمی سیریز کی اب تک ٹوٹل ساتھ سیزن آ چکے ہیں اور اس کے سارے سیزن ایک سے بڑھ کر رہے ہیں نمبر 4 ڈیتھ نوٹ تو اس اینیمی سیریز کے چرچے پوری دنیا میں ہے اور اس کے پیمس ہونے کا سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس اینیمی کے سٹوری پلوٹ اور اس کے کریکٹر کو اس اینیمی سیریز میں ہم ایک بک کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نام ڈیتھ نوٹ ہے اور یہ بک سپیشل اس لیے ہے کیونکہ اس میں جس کا نام لکھا جاتا ہے اس کی اسی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے بے شکو جگر بھی ہو یہ بک سیریز کے مین کریکٹر لیا ٹمی کو ملتی ہے اس اینیمی سیریز کی سٹوری کافی چھوٹی ہے اسی لیے اس کو ایک ہی سیزن کے اندر ہاتم کر دیا گیا ہے جس کے اندر ٹوٹل ترٹی سیوانے پیسوڈ ہے نمبر 3 سٹوری ون پنچ مین تو یہ اینیمی سیریز ایک ایسے آدمی کے سٹوری کو فالو کرتی ہے جس کی لکھ تو اچھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ دنیا کا سب سے پاورپل بندہ ہوتا ہے جس کا نام سائتمہ ہوتا ہے سائتمہ اتنا پاورپل ہوتا ہے کہ اس سے جو بھی لڑنے آئے وہ اسے ون پنچ میں ہرا دیتا ہے اور یہی سے اس اینیمی کا نام ون پنچ مین پڑا ہے کیونکہ یہ سٹوری ایسی آدمی کی ہے کہ ایک پنچ میں یہ کسی کو بھی ڈیر کر سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ پاورپل ہونے کے بعد پھر بھی سائتمہ کو کوئی پسند نہیں کرتا اس اینیمی سیریز کی اب تک ٹوٹل دو ایسی سیزن آئے ہیں اور ابھی شاید اس سال کے انڈ میں اس کا نیا سیزن بھی آ جائے گا نمبر 2 ڈیمن سلیئر تو سب سے پپولر اینیمیس کی لسٹ ہے جس میں ڈیمن سلیئر کا نام نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ڈیمن سلیئر بیسکلی ایک ایسی اینیمیس سیریز ہے جو کہ ایک ڈیمن ورڈ کو پالو کرتی ہے یعنی کہ ڈیمن سلیئر کے اندر ہمیں ایک ایسی دنیا دکھائی گئی ہے جن کے اندر ڈیمنز ہوتے جو ہیومنز کو کاتے ہیں بٹنی کے ساتھ ساتھ اس ورڈ کے اندر ڈیمن سلیئر بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈیمنز کا حتمہ کرتے ہیں اور ہیومنز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جبکہ اس کہانی کے ہیرو کے پیملی کو ڈیمن مار دیتے ہیں ڈیمن سلیئر کے اب تک ٹوٹل تین سیزن آ چکے ہیں اور اس سیزن کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کا سیزن ٹو اور اس کا سیزن ٹری دونوں ہندی میں ایویلیبل ہے نمبر ون اٹیک آن ٹائٹین تو اٹیک آن ٹائٹین میرے پرسنلی پیورٹ اینیمے میں سے ایک ہے اور اس اینیمے سیریز کے اندر بیسیکلی ہمیں ایک ایسا ورڈ دکھایا گیا ہے جس میں ہیومنز کے ساتھ سار ٹائٹین بھی رہتے ہیں اور وہ سارے ٹائٹین ہیومنز کو کھایا کرتے ہیں بٹ کہانی میں آگے چل کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ورڈ میں نو طرح کے ٹائٹین پائے جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑا جٹ کا تب لگتا ہے جب وہ سارے نو ٹائٹین ہیومنز نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کہانی کا مین ہیرو وہ بھی ٹائٹین شپٹر ہوتا ہے تو آہرکار یہ ٹائٹینز کہاں سے آئے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے اور یہ ہیومن کیسے بنے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں اینیمے کے اندر پتہ لگتی ہیں اور اینیمے کے اندر ہمیں سب سے بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ ٹائٹین ہیومنز کو کیوں گادے ہیں اس اینیمے سیریز کے ٹوٹل چار سیزن آ چکے ہیں اور ان سارے سیریز کے اندر یہ پوری اینیمے سیریز آتم ہو چکی ہے سو آئی ہوپ دیٹ یو لائک دی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں اور کمن میں بتائے کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس پہ چاہیے دینکس پور واشنگ ڈونٹ پورگٹ تو سبسکرائب سی یو ان نیکس ویڈیو